آج میں آپ کے سامنے جو پیپر کے سلوشن پیش کر رہا ہوں وہ ہے جو آئی بی اے کے ابھی جو ٹیسٹ چل رہے ہیں بی پی ایس فائیف ٹو بی پی ایس فیفٹین تو اس کی انسر کی اور اس کے جواب میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں انگلیش پورشن کے سوال نمبر سکسٹین سے جو شروع ہیں سوال نمبر سکسٹین سے جو شروع ہیں اور یہ ہمارا جو ٹیسٹ ہوا ہے یہ چودہ چھے دو ہزار تیس کو ہوا تھا تو آپ کے سامنے سوال ہے یہ آئی بی کا جو سولوہ سوال ہے سوال نمبر سکسٹین انٹانیم اب انٹانیم یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ نو بڑی ٹاٹ دا برس ٹو بلڈ نیسٹ نو بڑی ٹاٹ اب ٹاٹ کی ہمیں انٹانیم بتانی ہے کہ ٹاٹ کی انٹانیم کیا ہے تو ٹاٹ کے جو ہمارے پاس انٹانیم ہوگی اب ٹاٹ کے معنی ہے پڑھانا یعنی کہ پڑھایا تو پڑھانا کی انٹانیم کیا ہوگی یعنی کہ ٹاٹ استعمال ہوتا ہے ٹیچر کے لیے یہ اس میں ٹیکنک ہے یہ تو ذہن میں رکھنی ہمیں کہ ٹاٹ لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیچر کے لیے اور دوسرا جو ہمارے پاس لفظ لرن جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹوڈٹ کے لئے تو لہٰذا اس میں جو اس کی انٹانیم ہے وہ ہے بی انٹانیم یعنی کس کی بی یعنی کہ لرن یہ اس کی انٹانیم ہوگی بی تو یہ اس کی انٹانیم ہے بی تو اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے پاس دوسرا ہے اب ہمارے پاس سوال نمبر سترہ سترہ میں کہتا ہے make sure you speak and write English well make sure اب sure کا جو لفظ ہے اس کی ہم نے یعنی کہ زد بتانی ہے انٹینیم بتانا ہے تو اس میں ہمارے پاس option ہے unsentinely uncertainty اور ہمارے پاس ہے unsentine اور unclear تو اس کا جو ہمارے پاس option c جو ہے یہ بالکل correct ہے option c یعنی کہ unsentine unsentine یہ اس کا option ہے اور یہی اس کی یعنی کہ انٹینیم ہے اور یہ اس کی سوال نمبر اٹھارہ سوال نمبر اٹھارہ میں ہمارے پاس ہے sometimes the mice made a big noise اب ہم نے اس میں جو انٹینیم بتانی ہے وہ ہے sometimes sometimes اب sometimes کے جو معنی ہے وہ تو ہے کبھی کبھی تو اس کی جو زد ہوگی انٹینیم ہوگا وہ ہوگا یعنی کہ option c never کبھی نہیں option اس کا کیا ہوگا اس کا صحیح option جو ہے وہ ہے ہمارے پاس c یعنی کبھی نہیں سوال نمبر انیس انیس میں ہمارے پاس ہے he behaved very badly today he behaved very badly today تو اس میں ایک ٹیکنک ہے badly یعنی کہ انہوں نے adjective لگایا ہوا ہے badly تو اس کی ہمیں ضد بتانی ہے تو اس کی ضد ہمارے پاس ہوگی quietly کیونکہ جس ڈگری میں آپ کو لفظ دیا جائے گا اسی ڈگری میں آپ نے جواب بتانا ہے تو ویسے تو good nice well تینوں ہی ہیں لیکن آپ کو بتانا ہے اس کی یعنی condition کے حساب سے تو condition اس کی یعنی badly میں ہے تو لہذا quietly اس کی ضد ہوگی وہ ہوگی quietly سوال نمبر 20 اب اس میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس لفظ ہے جو کہتا ہے a small child hide under his bed hide under his bed اب under his bed under under جو ضد ہوگی ہمارے پاس وہ ہوگی over یعنی کہ اوپر under کی جو ہوتی ہے نیچے under کی ہوتی ہے نیچے تو اس کی ضد کیا ہوگی اوپر یعنی دی option ہمارے پاس صحیح ہے option d is correct تو یہ 5 سوال اب 21 سوال ہمارے پاس 21 میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے error detection error detection میں دیکھیں کہتا ہے کہ monkeys jump leap play and skip someday long تو اس میں جو ہے someday long یعنی long option ہے یہ گلت ہے یعنی option d جو ہے یہ گلت ہے اس کا لہٰذا option d جو اس کا ہے یہ گلت ہے تو یہ ہمارے پاس ہے وہ ہے inspector walked past the man and entered the house تو inspector walked یعنی کہ inspector چلا تو اس میں جو past ہمارے پاس ہے یہ گلت آیا ہوا ہے تو option b جو ہے اس کا وہ یعنی کے گلت ہے option b نہیں آنا چاہیے اس میں بھی گلت ہے یہ تو اس کا یعنی کہ جو صحیح option ہے وہ b ہے اب 23 پر ہمارے پاس ہے she scribbled are not with pencil تو اس میں ہمارے پاس option اس کا ہے وہ ہمارے پاس ہے اے تو اے میں آنے کے گلت ہے تو لہٰذا اس کا option صحیح ہے وہ ہے تو اے اس کا گلت ہے option اے اس کا صحیح ہے یہ یعنی کس کا اب 24 پر دیکھیں 24 پر ہمارے پاس جو option ہے وہ ملا did not want to fright رفیق اب اس میں جو لفظ ہے وہ آتا ہے یعنی کہ fright یہ لفظ اس میں گلت آیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس option d option d جو ہمارے پاس ہے وہ گلت ہے option d fright گلت ہے مقلب یہ d نہیں ہے اس میں یہ گلت ہے ہمارے پاس 25 پر تو اس میں جو لائی لفظ ہے یہ بالکل گلت ہے لے لے کی جو سیکنڈ فارم ہوتے لیڈ ہوتا ہے لیڈ لیڈ لہٰذا یہ گلت ہے لیڈ یعنی کہ ا اس کا جو ہے گلت ہے ا ا ا option ہے سوال نمبر ہمارے پاس 26 preposition دوسرا یہ کہتا ہے کہ there is an umbrella holds dash it اب دو dash ہیں اس میں تو اس کا صحیح option ہمارے پاس ہے within b option ہے within یعنی بی جو ہمارے پاس option ہے وہ اس کا بالکل صحیح option ہے within یہ ہی اس کا صحیح سوال نمبر 27 جو ہمارے پاس ہے اس میں کہتا ہے hence started off dash home اس کا صحیح option ہے two words dash home two words یعنی option c option c جو ہے سوال نمبر ہمارے پاس 28 کہتا کہ he makes fun dash his friend's weakness اب اس میں ہمارے پاس option ہے وہ اپنے دوست کی کمزور کے بارے میں تو اپنے دوست کی اپنے c is correct 29 سوال نمبر 29 میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس سوال ہے وہ کہتا ہے buttered melted dash the sun تو اس کا صحیح option وہ ہے under under the sun in نہیں آئے گا اس میں under the sun under the sun تو یہ ہی صحیح option ہے سوال نمبر 30 اب 30 میں یہ کہتا ہے you will have to add more words dash these option a جو ہے وہ بلکل صحیح option a option a this is correct اب ہمارے پاس correct spelling اب correct spelling میں دیکھیں ہمارے پاس castle کی spelling پوچھ رہا ہے castle تو castle کی spelling ہمارے پاس a option جو ہے وہ بلکل صحیح ہے option a بلکل صحیح correct option اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے سوال نمبر ہمارے پاس ہے 37 37 میں کہتا ہے correct spelling of ویلی ویلی کی جو correct spelling وہ ہے option b جو ہمارے پاس ہے وہ بلکل صحیح ہے option b پہ ہمارے پاس سوال بلکل صحیح 38 پر ہمارے پوچھ رہا ہے سوال نمبر 38 جو ہے اس کی لہذا ہمارے پاس جو spelling ہے وہ ہے ب وہ ہے سوری اے اس کی بلکل صحیح ہے سی سپیلنگ بلکل صحیح ہے سپیلنگ سی that is correct 40 نمبر پر ہمارے پاس سوال ہے correct spelling dragon dragon کی جو correct spelling ہے وہ ہے d dragon وہ ہے d dragon اپ dragon اس کے نمبر correct spelling ہے یہ d option d is correct اور یہ correct spelling کا آخری سوال ہے اس میں جو پوچھ رہا ہے cural کی spelling cural اب اس میں تین spelling آپ کے سامنے لکھ ہوئی ہیں تو لہذا cural جو صحیح spelling ہے وہ option a option a is correct option a that is correct اب یہ آپ کے سامنے سوالات اس میں بھی آتے رہتے ہیں تو ہمارا چینل مزید ایسی چیزیں دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرتے رہے خدا سوالات